موسیقی بلکہ دن با دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سیتے ہیں کہ یہاں پہ سرکاری ریٹ لیس لگی ہوئی ہے اور اس کے مطابق چکن جو ہے وہ 680 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جائے گا اگر میں آپ کو اس کی بیک سٹوری بتاؤں تو ماہ رمضان سے قبل چکن 400 روپے کلو تھا ماہ رمضان آیا اس کے ریٹ میں اضافہ ہوا چکن 600 روپے کلو تک پہنچ گیا عید پہ 6500 روپے کلو میں فروخت ہوا ایسے ہی ایک دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جل کے بوچھتے ہیں جی آپ بتائیں کہ چکن کا ریٹ اب بہت زیادہ ہو چکا ہے گہاک کا اسے والے سے کیا کہنا ہے اور دکاندار کی جو دکانداری ہے اس پہ کیا اثر پڑ رہا ہے اثر بہت زیادہ پڑ گیا ہے دیکھیں وہ آپ کے سامنے فری بیٹھے ہیں ہم نہ گاک ہیں نہ کوئی گاک آتا ہے کیسے کیلو کیا نہیں ہے ساڑھے سا سا سر پیٹھے گاک لیتا ہے آپ نے ان کی بات سنی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ یہ صرف شہریوں پہ اثر نہیں ڈالتا عام عوام پہ گھاک پہ اثر نہیں ڈالتا بلکہ دکاندار بھی بھی اثر ڈالتا ہے گھاک آتے ہیں گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد ریٹ پوچھیں گے اس کے بعد چلے جائیں گے ان کی بھی کوئی سیل نہیں اور یہ تو حکومت سے ان کا مطالبہ ہے کہ ریٹس میں کم کیا جائے تھا کہ گھاک بھی مطمئن ہو اور دکاندار جو ہیں ان کی سیلز بھی پروپر ہو سکیں